موسم سرمک کا اختتام ہوتے ہی بہاروں کے خافلے اترتے چلے آئے اور سارے موسم تو انسان کے اندر سے پھوٹتے ہیں بس یہ اتفاق ہی تھا کہ ان دنوں اندر باہر کا موسم ایک جیسا تھا اگر لان کے گوشے گوشے میں گلیاں چٹک رہی تھی تو اس کے من کا آنگن بھی مہکہ مہکہ تھا اس وقت پودوں کو پانی دیتے ہوئے وہ بہت دیرے دیرے کچھ گنگنا رہی تھی تب ہی پیچھے سے آ کر اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیئے تو وہ ہزواز باختہ سی ہو کر فوراں دور ہٹ گئی اور سیمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی راجہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میرا مطلب ہے سب گئے ہوئے ہیں وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے یوں بولا جیسے خود کو آزاد محسوس کر رہا ہو پھر بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پائپ لے کر دور پھیک دیا اور اس کی کلائی تھام کر بولا چھوڑو یہ سب چلو میں تمہیں کہیں بہار لے چلوں کیا اس کی چیخ نکل گئی پھر سمحل کر بولی اممہ ہرگز اجازت نہیں دیں گی پوچھ لیتے ہیں ان سے وہ بڑی ترنگ میں تھا اس کی کلائی کھیشتا ہوا چل پڑا راجہ وہ سچ مچ پریشان ہو گئی مسلسل اس کی گرف سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ اسی طرح اممہ کے سامنے لے آیا اور یہ پہلا موقع تھا کہ اممہ ان دونوں کو سامنے دیکھ رہی تھی ٹھٹک کر رہ گئیں پھر کچھ ناغواری سے بولیں یہ کیا حرکت ہے میاں وہ بہا یہ بہا جانے کی ضد کر رہی تھی میں نے کہا کہ پہلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں وہ بڑے آرام سے سارا الزام اس کے سرک گیا جھٹکے سے کلائی چھڑا کر بھاگ گئی تو اممہ نے اسے تنبی کیے بغیر نہیں رہ سکیں میاں تمہیں خیال کرنا چاہیے ہم غریبوں کے پاس لے دے کے ایک عزت ہی تو رہ جاتی ہے اور کیسے خیال کیا جاتا ہے بوا میں نے کچھ غلط نہیں کیا نہ غلط کرنا چاہتا ہوں آپ ہی میری بات نہیں سمجھ رہیں وہ انہیں کندوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا آپ کی عزت کو میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں ابتدا میں کچھ دشواریاں ضرور ہیں لیکن پھر آپ دیکھئے گا کیسے کلسم اس گھر میں راج کرتی ہے آپ حامی تو بھریں بوا میرے حامی بھرنے سے کیا ہوگا بیٹا پہلے تم اپنے ماں باپ سے بات کرو بوا نے بھی وہی بات کی جو اتنے دنوں سے وہ کہہ رہی تھی تو وہ زچ ہو کر بولا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن میرے ماں باپ کبھی راضی نہیں ہوں گے دیکھ لو تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے پھر میں کیسے اپنی بیٹی تم سے بیادوں اوفو آپ سمجھ نہیں رہی میرا مطلب ہے کہ وہ ابھی راضی نہیں ہوں گے لیکن بعد میں جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں کلسم سے شادی کر چکا ہوں تب اگر وہ نراض ہوئے بھی تو زیادہ زیادہ ہمیں گھر سے نکال دیں گے اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے وہ تنے دنوں سے انہیں خائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا باقاعدہ ان کے پیروں کے پاس دو زانوں بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا بوا آپ کو میرا یقین نہیں یا آپ مجھے کلسم کے خابل نہیں سمجھتی کیا بات کر رہے ہو بیٹا کلسم کے لیے مجھے تم سے اچھا کہاں ملے گا لیکن چھوڑیں لیکن ویکن جتنا سوچیں گی اتنا ہی پریشان ہوں گی بس آپ تیاری کریں میں ابھی نکاح کا بندوبست کرتا ہوں امہ کی کمزور پڑھنے پر اس نے مضبوطی سے ان کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر کہنے لگا اس سے اچھا موقع پھر نہیں ملے گا سب اسلامباد گئے ہوئے ہیں اور ان کی واپسی تین چار روز سے پہلے نہیں ہوگی اور بات کی آپ فکر نہیں کریں سب میری ذمہ داری ہے وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن امہ شش و پنج میں تھی اوہو پھر وہی لیکن بس آپ چائے پانی کا انتظام کریں میں دو چار دوستوں کو لے کر آتا ہوں نیک کام میں دیر کیسی وہ کہتا ہوا کھڑا ہوا اور فوراں پوچ کی طرف بڑھ گیا امہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں اس کے بعد بھی کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی رہیں بے شمار خدشوں اندیشوں کے درمیان کہیں اتمنان بھی موجود تھا کہ وہ کوئی غیر نہیں ان کے جیٹ کا بیٹا تھا اور پھر شادی کر رہا تھا اس کے ماباب اب راضی نہیں تو پھر راضی ہو جائیں گے شاید ٹھیک ہی کہہ رہا تھا ابتدا میں کچھ دشواریاں ہیں پھر تو کلسوم اس گھر پر راج کرے گی انہوں نے دور تک نظریں دوڑائیں اور پھر کلسوم کو پکارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں پھولوں کے زیور سے آراستہ اس کے وجود سے پورا کمرہ مہک رہا تھا سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا بار بار پل کے جھپکتی کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی اور وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی کتنی دیر تک بینہ کوئی آہٹ کیے اسے دیکھتا رہا پھر یوں ہی بے آواز خدموں سے چلتا ہوا این اس کی نگاہوں کے سامنے رک گیا دلکشی سے مسکر آیا تو وہ سٹ پٹا کر پیشانی گھڑنوں پر ٹکا گئی ارے کیا میں اتنا ہی خوفناک ہوں وہ شرارت سے کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا پھر اس کے ہاتھ کو ذرا سا جھٹکا دے کر بولا اپنے راجہ کو سلام نہیں کروگی اچھا پہلے میرا سلام لو راجہ اس نے ذرا سی پیشانی اونچی کی اور تھوڑی گھٹنوں پر رکھتے ہوئے بولی مجھے ڈر لگ رہا ہے کس سے بے گم آئیں گی تو کم آن یار کم از کم آج کی رات ہر فکر و گم سے آزاد ہو جاؤ یہ اندیشوں کی نہیں ارمانوں کی رات ہے وہ فوراں ٹوک کر بولا پھر اس کے سامنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر آڑا لیٹتے ہوئے کہنے لگا تمہیں اس روپ میں میں نے کب تصور کیا تھا اس روز جب تم وہاں بیٹھی دیرے دیرے گنگنا رہی تھی ذرا پھر گا کر سناو تو کیا اسے بالکل یاد نہیں تھا میں کب گا رہی تھی کمال ہے یعنی کہ میں تو اس پر ایک ادا پر مرمٹا اور تمہیں خبر ہی نہیں یاد کرو فرہ کی شادی میں وہ کیا تھا میں جو ہوتی راجہ آپ کو یاد ہے وہ حیران ہوئی صرف یاد کوئی ایسا دن نہیں گیا جو میں نے اس گیت کے ساتھ تمہیں نہ سوچا ہو اور اسی حوالے سے میں نے خود کو راجہ کہلوایا پھر بھی تمہیں یاد نہیں اس کی آنکھوں میں خندیلے روشن تھی اور ایسی ہی چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگا پھر مسکرا کر بولا ذرا سا گنگنانا وہ مجھے اچھا لگے گا اسے بہت شرم آ رہی تھی لیکن اس کی خواہش رد نہیں کر سکی نجر لاغی تو رے بنگلے پر میں جو ہوتی راجہ توری دلہنیا مٹک رہتی راجہ تو رے بنگلے پر نجر لاغی تو رے بنگلے پر بس راجہ شرم سے اس کا چہرہ سرک ہو گیا وہ ہنس پڑا پھر اس کا ہاتھ ہونٹوں سے چھو کر بولا اب تو تم سچ مچ میری دلہن ہو چکی ہو اور ہاں میں تمہیں رونمائی دینا تو بھول ہی گیا جلدی میں یہی خرید سکا ہوں وہ یاد آنے پر اٹھ بیٹھا اور جیب سے انگوٹی نکال کر اس کی انگلی میں ڈالتے ہوئے بولا میری محبت کی پہلی نشانی گو کہ بہت ہی معمولی سی ہے لیکن نہیں راجہ یہ معمولی نہیں ہے وہ ٹوک کر بولی معمولی تو میں ہوں جسے آپ نے اپنی محبتوں سے مالا مال کر دیا ہے کہاں چھپاتی پھروں گی میں اس انمول خزانے کو میرا تو دل بھی اتنا سا ہے کتنا سا اس کی شرارت سے پوچھنے پر جھیم کر بولی آپ کو مزاق سوج رہا ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے میری موجودگی میں بھی ڈر رہی ہو ٹھیک ہے میں تمہاری اممہ کو بلالاتا ہوں کیا وہ سٹ پٹا کر چیخی اور اسے اٹھتے دیکھ کر بے اکتیار اس کا ہاتھ تھاما تو اگلے ہی پل اس کے بازووں میں تھی صبح ہو اپنی تمام ترانائیوں سمیت جلوہ افوز ہوئی اور وہ تو ہمیشہ سے ہی جلدی اٹھنے کی عادی تھی بڑی مشکل سے خود کو اس کے بازووں کے ہلکے سے نکال پائی پھر احتیاط سے بیٹ پر سے اتر کر کھڑکی سے پردے ہٹا کر دیکھنے لگی خوبصورت سمیت تھا نسیم سہر اس کے چہرے کو چھوکر بالوں سے اٹھکھیلیاں کرنے لگی ایک پل کو اسے سب گھر والوں کا خیال آیا لیکن یہ جو وقت اس کی دسترس میں تھا اسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی اسی لئے فوراں پلٹ کر اس کے پاس آ بیٹھی بے خبری کی نیند سویا کتنا اچھا لگ رہا تھا کتنی دیر تک وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی پھر بہت ہی نرمی سے اس کی پیشانی پر آئے بالوں میں اپنی انگنیاں پھسا کر پہلے ذرا سا اوپر سمیٹا پھر اچانک جانے کیا ہوا کہ بلا ارادہ ہی اس کے بالوں کو زور سے مٹھی میں جکر لیا تکلیف کے فائز فوراں اس کے آنکھیں کھول گئیں اور وہ بے اختیار اپنے بالوں میں فسے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر بولا اپنی اسی غیر ارادی حرکت پر وہ سٹ پٹا گئی تب وہ ہس کر بولا میرا تو خیال تھا کہ مجھے اٹھانے کیلئے تمہیں سو جتن کرنے پڑیں گے لیکن تم نے تو ایک ہی جھٹکے میں اٹھا دیا مجھے پتا تھا کہ آپ آرام سے نہیں اٹھیں گے اس نے بات بنائی لیکن وہ چھیڑ کر بولا تمہیں کیسے پتا تھا بس پتا تھا اور اب آپ فوراں اٹھ جائے میں نیچے جا رہی ہوں اور وہ اٹھنے لگی کہ اس نے ہاتھ کھینچ کر دوبارہ بٹھا لیا نیچے کیا کرنے ہی جا رہی ہو ناشتہ بناوں گی اور اس سے پہلے کہ آپ کے لئے چائے بھی لاؤں گی اس نے کچھ دے سوچا پھر کہنے لگا چائے رہنے دو تم ناشتہ بناو میں بھی ابھی آ رہا ہوں پھر ناشتہ کر کے کہیں باہر چلیں گے امہ سے پوچھ لیں جناب اب امہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑے آرام سے اپنا حق جتاتے ہوئے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا اور پھر یہ تین دن تو جیسے پلک جھپکتے گزرے تھے صبح سے رات تک وہ اسے جانے کہاں کہاں لیے پھرتا اپنی پوری زندگی میں اس نے اتنا کچھ نہیں دیکھا تھا جتنا اس نے تین دن میں اسے دکھا ڈالا کلفٹن پیرڈائز پوائنٹ مختلف پارک فائف سٹار ہوتلز اور ڈھیر اور شاپنگ کر آئی حقیقتاً ایک پل کو بھی اسے کسی اندیشے نے گھرنے نہیں دیا بلکہ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں اب ہمیشہ ہی ایسا موسم رہے گا خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے راجہ کی ہو چکی تھی بہرحال ان تین دنوں میں وہ صرف محبتوں کی کلیاں چنتی رہی اس کے ہونٹوں کی کھلکلاتی ہوئی ہسی انہی کلیوں کی مرہون منت تھی اس وقت ناشتہ بناتے ہوئے وہ دیرے دیرے گنگنا رہی تھی تب ہی وہ شور مچاتا ہوا آگیا جلدی کرو بیوی ایک تو اٹھنے میں دیر ہو گئی اور ابھی تمہیں تیار بھی ہونا ہے میں کیا کروں دیر آپ نے کی ہے کب سے اٹھا رہی ہوں بولی اچھا بس اب تم دیر نہیں کرنا جلدی سے ناشتہ کرو اور امہ کے آنے سے اس کی بات ادوری رہ گئی پھر ان سے کہنے لگا آئے امہ ناشتہ کریں نہیں میاں میں یہ بتانے آئی ہوں کہ وہ صاحب لوگ آ گئے ہیں کیا وہ بوکھلایا کہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا جبکہ وہ کچھ گمسم سی ہو کر اسے دیکھنے لگی جو ایسے بوکھلائے ہوئے انداز میں امہ سے پوچھ رہا تھا کب آئے سب لوگ میں نے ابھی ٹیکسی میں سے صاحب کو اترتے ہوئے دیکھا ہے امہ کے بتانے پر وہ مزید کچھ کہے بغیر فوراں کچن سے نکل گیا تو وہ بہت خاموش نظروں سے امہ کو دیکھنے لگی تم اپنے کوارٹر میں جاؤ بیٹی اور جب تک سیف نہ بلائے اس طرف نہیں آنا امہ نظرے چراتے ہوئے بولی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کچن سے نکل گئیں تو وہ بے اختیار ان کے پیچھے لپکی پھر سارا دن وہ انتظار کرتی رہ گئی اس کا بلاوہ نہیں آیا اور امہ پتہ نہیں کن کاموں میں مصروف تھی کم از کم انہیں اس کی کیفیت کا اندازہ ہوگا پھر بھی دن میں کسی وقت آ کر جھانکا تک نہیں اس کی پریشانی فطری تھی کھانا پینا تو دور کی بات وہ کسی پل چین سے بھی بیٹھ نہ سکی ایک پیر کمرے میں تو دوسرا دروازے پر کتنی بار سوچا خود چلی جائے لیکن جانے کیسے کیسے اندیش راہ میں حائل ہو گئے اور امہ رات کے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہی آئیں اس وقت تک ان کے زب جواب دے چکا تھا انہیں دیکھتے ہی لپک کر ان سے لپٹ گئے اور زارو خطا رونا شروع کر دیا ہائے ہائے امہ نے خزدن انجان بن کر ٹوکا رو کیوں رہی ہو خدا کے لیے امہ اتنی بے خبر نہ بنائے مجھے بتائیں راجہ کہاں ہیں اس نے مجھے بلایا کیوں نہیں میں سارا دن انتظار کرتی رہی وہ روتے ہوئے روانی سے بولے گئی سبر سے بیٹا پریشان کیوں ہوتی ہو وہ کہیں دور تو نہیں گیا اسی گھر میں ہے امہ نے اپنے دپٹے سے اس کے آنسو صاف کیے پھر کندوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگیں تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں امہ راجہ نے بیگم کو کیا بتایا ہے کہ اس نے شادی کر لی ہے وہ ان کی بات سرے سے نظر انداز کر گئی اتنی جلدی کیسے بتا سکتا ہے موخہ دیکھ کر ہی بات کرے گا چلو تم اٹھ کر موہ ہاتھ دھو میں تمہارے لیے کھانا نہیں امہ وہ فوراں بولی مجھے بھوک نہیں ہے بھوک کیسے نہیں ہے صبح سے ایسے ہی بیٹھی ہو امہ اٹھنے لگی تھی کہ تب ہی دروازے پر بہت ہی ہلکی سی دستک سنائی دی تو وہ چونک کر اسی خدر کہہ سکی امہ یہ تو میں دیکھتی ہوں امہ کمرے سے چلی گئی اور وہ سانس روک کر سننے کی کوشش کرنے لگی جبکہ دھڑکنیں اس کی آمد کا پتہ دے رہی تھی کچھ دیر کے بعد وہ امہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھے گئی لو آ گیا تمہارا راجہ امہ نے ایک طرح سے اس کے ساکت وجود کو حرکت دینے کی کوشش کی پھر اس سے کہنے لگی بیٹا تم ہی اسے سمجھاؤ رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے اور صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں یہ کیا ہماخت ہے کسوم اس طرح کرو گی تو امہ آپ کھانا لائیں وہ امہ کو بھیج کر اس کے پاس آ بیٹھا اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر بولا پگلی اتنی جلدی خبر آ گئیں ابھی تو جانے کتنے امتحانوں سے گزرنا ہے ممہ سے بات کرنا پھر انہیں منانا یہ سب ایک دم تو نہیں ہو جائے گا نا میں جانتی ہوں راجہ پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے سارا دن جتنے اندیشوں سے اس نے ستایا وہ سب اس کے لہجے میں اتر آئے تھے کس بات سے اگر بیگم نے آپ کی بات نہیں مانی بلکہ الٹا ہمیں گھر سے نکال دیا تب وہ فوراں جواب دینے کے بجائے پور سوچ انداز میں اسے دیکھے گیا گویا اس کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا بتائیں نا راجہ ایسا ہو سکتا ہے نا ہاں اس نے گہری سانس کے ساتھ ازبات میں سر ہلایا پھر کہنے لگا ممہ سے کچھ بائید نہیں بارال وہ تمہیں گھر سے نکال سکتی ہیں میرے دل سے نہیں اور تم فکر کیوں کرتی ہو تم اب میری ذمہ داری ہو ممہ کے گھر میں اگر ہمارے لیے جگہ نہیں ہوگی تو ہم کئی اور گھر لے لیں گے شادی ہے تم سے مزاق نہیں کیا میں نے مزاق تو نہیں ہے لیکن مجھے خواب سا لگ رہا ہے اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا تب ہی ممہ کے آنے پر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھتے ہوئے بولا کھانا کھالو اور اب رو کر ممہ کو پریشان نہیں کرنا میں جلد ممہ سے بات کروں گا سن رہی ہونا وہ کچھ نہیں بولی تب وہ دوبارہ آنے کا کہتے ہوئے چلا گیا صبح سے کچھ نہیں کھایا اب بھوک بھی لگ رہی تھی لیکن کھایا نہیں جا رہا تھا اممہ کا خیال کر کے چند نوالے حلق سے اتارے پھر پانی پی کر برطن رکھائی اور اممہ کو لیٹتے دیکھ کر یوں ہی پوچھ لیا سو رہی ہے اممہ ہاں کوئی کام ہے کیا نہیں وہ لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی اور آپ ہی آپ آنکھوں کے پیمانے چھلک گئے کل اس کی باہوں کے حصار میں کیسی بے خبر تھی آپ جانے کب نیند آئے